حضرت قاری محمد زفیر الدین صاحب قبلہ کی نات ہوئی اب اس پرگرام کا پہلا بیان مجاہد سنیر خطیب الہند مفقر قوم عمل حضرت علامہ مولانا مفتی شہادت حسین صاحب قبلہ الہابادی بہت اچھے خطیب ہیں بڑا امدہ بیان ہوتا ہے ملک کے ہر گوشے میں بلائے جاتے ہیں الحمدللہ پہلی بار ہماری آبادی میں آئے ہیں آپ ان کو سن کے جائیں بڑا محضوظ ہوگا ان کے فوراً بعد خطیب الہند حضرت علامہ نومان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی نوادہ بہار جو بہت پہلے آج سے چھ سات سال پہلے ہمارے گاؤں میں آئے تھے اس کے بعد یہاں آئے ہیں ان کا بیان ہوگا فوراً آپ تیار ہو سنیں گے نا ان کا کتنے لوگ حضرت علامہ شہادت صاحب قبلہ کے بیان کو سنیں گے ہاتھ اٹھیں ماشاءاللہ ایک ماحول دیتے بس چلتی سے ایک شیر پڑھتا ہوں اور پھر میں حضرت علامہ مفتی شہادت حسین صاحب قبلہ دنیا کی عدالت میں انصاف نہیں ہوتا ہے مگر میرے نبی کی وہ عدالت ہے جہاں بچہ بچہ انصاف پاتا ہے میرے نبی کی وہ عدالت ہے جہاں پر نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے یہ دنیا کی عدالت ہے میں ایک عدالت کی بات کرتا ہوں ذرا سا ہاتھوں کو اٹھا لیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں گورے رسول کے ہیں نہ کالے رسول کے ہر رنگ کے ہیں چاہنے والے رسول کے اگر یہ بات سچ ہے تو سبحان اللہ کہیے گا ورنہ خاموش رہیے گا گورے رسول کے ہیں نہ کالے رسول کے ہر رنگ کے ہیں چاہنے والے رسول کے ہمیں تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہے گے ماننے والے رسول کے تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے چاہنے والے رسول کے قطیب الہن حضرت علامہ مفتی شہادت حسین صاحب قبلہ کا استقبال کیسے کرنا ہے یہ ہم نہیں آپ بتائیں گے میں ایک نعرہ لگاتا ہوں میرے نعرے کا جواب بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیں نعرے تقبیل اور اور بلند آواز سے تاکہ جو لوگ آس پاس ہیں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں وہ لوگ جو کرسیاں کھالی ہوں پر آ کر بیٹھ جائیں نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیدانِ دھوسِ آدم فیدانِ غریب نواز نعرے تقبیل نعرے رسالت نہایت ہی واجب علیہ اترام ممبر پاک پر تشریف فرما بابقار علماء کرام مدہانِ حبیب جمعہ سامرین کرام پردہ نشین خواتین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین وآسحابه المطاہرین ومن اتباعه مجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربه ونہا نفس عن الہوى فإن الجنة هي الماغا آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بقار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد سیانم مگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی گلام منتہ سلطانی دگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ غوثِ اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے قادریم نارے یا غوثِ اعظم بی زنم دمزہ شیخ احمد رزا خان قطبِ عالم بی زنم حضراتِ درامی وقار محزز ملتی سلامیہ آج کہئے عظیم الشان روح کرور جنسے پاک جشنِ سرکارِ بغداد کانفرنس جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں ملک و ملت کے مشاہر و معارف علماء اکرام مددہانِ حبیب شوراء اکرام آپ کے دیارِ محبت میں تشریف فرما ہیں ممبرِ نور پر دنیاِ سنیت کی عظیم شخصیتیں جلوہ بار ہیں علماء اکرام مشاہر کے اکرام کا ایک حجوم ہے خصوصیت کے ساتھ عالمِ ربانی پیکرِ عشق و وفا حضرتِ علامہ شاہ قاضی عطیو الحق صاحبِ بلا عثمانی دامت برکاتهم العلیہ والقدسیہ اور تمام تر علماء اکرام رقفاز اکرام تشریف فرما ہیں جن کی موجودگی میں میں کچھ باتیں پیش کروں اس سے قبل آئیے عدب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا مزور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے آفتابِ رسالت ماہتابِ نبوت قونین کی زینت گمگسارِ امت ساڑھِ شریعت مالکِ جنت محسنِ انسانیت صبح و کائنات کے شمس الدہا شامِ کائنات کے بدردجا محمدِ عربی احمدِ مجتبہ حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حدیعِ درودِ پاک پیش کریں پڑھیں اللہ وسلم سیدنا نبینا مولانا محمدِ معدن جودِ والکرم وآلہی 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 مبارک وسلم باوازِ بلند ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور عشق و محبت میں ڈوب کر باوازِ بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد بعدن جودِ والکرم وآلہی 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 حضرتِ گرامی وقار سرِ شام سے لے کر تک محفلِ پاک کا سلسلہ جاری ہے ملک کے مشاہر و معارف مددہ حانِ حبیب سناتِ پاک منقبتِ پاک کو آپ نے سماعت کیا ابھی میرے بعد آپ کو جناب شہن شاہ ترنم قاری احمد الفتاح صاحب اور شاعر اہل سنت آلی جناب زیا یزدانی صاحب اور دگر مددہ حانِ حبیب سے خراج عقیدت سماعت کرنی ہے اور خطیب اہل سنت ناشرِ مسلقِ عالی حضرت مبلغِ اسلام حضرتِ اللامہ شاہ نمان اختر فائق الجمالی صاحب جن کے پاکیزہ خطاب کو سن کر فیضیاب ہونا ہے اور نقیبِ اہلِ سنت حضرتِ مولانا محمد حاشم صاحب جو آپ کے علاقے کے ہے اور میرے بڑے وفا پرور ساتھی ہیں چند دن قبل ان کے والدِ بزرگوار حضرتِ اللامہ مولانا محمد محبوب عالم صاحب قبلہ مرہوم جن کا وصال ہوا جنہوں نے خطیبِ مشرق پاسبانِ ملت اللامہ مشتاقِ احمد نظامی کا ایک عظیمِ دارہ دارالعلوم غریب نماز کافی عرصے سے کئی برسوں تلق خدمت کو انجام دیا ہے اللہ پاک بڑے پیر سرکار غوثِ آزم دستغیر کے سطحے میں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک بات بنائے ان کے درجات ان کے مراتب کو بلند فرمائے ان کے آل اولاد اصحاب اور ان کے تمام متقدین متوسلین کو صبرِ جمیل عطا فرمائے درودِ پاک پڑھ لے اللہمہ صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وآلہ 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 مسلم امام عشق و محبت سیدی سرکار عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فازم مرینوی رحمت ورزوان بارگاہ غوثِ آزم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ انیو عرض گزار ہوتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا کیا لاتا نہیں کتا تیرا تو حسینی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو اے خزر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا نبوی میح علوی فصل بطولی گلشن حسینی پھول حسینی ہے مہتنا تیرا نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسینی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا نبوی خور علوی کوح بطولی مادن حسینی لال حسینی ہے تگلہ تیرا اور ابن زہرہ کو مبارک ہو عروس خدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا اور میری قسمت کی قسم خائے سگان بغداد ہند میں ہوں تو دیتا رہوں پہیا تیرا بلد آواز تیار رسالت پیدان غوث آزم کرامات غوث آزم مسلک عالی حضرت مزر چشت مخارہ و عراق و اجمیر کونسی کشت پہ برسا نہیں جھانا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا کس گل ستا کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا اور سکر کے جوش میں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور باز اشہد کی گنامی سے یہ آنکھیں پھرتی دیکھ اُڑ جائے گا ایمان کا توتہ تیرا اور اے رضا یون اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا یہ بڑے پیر سرکار غوث آدم کی محفل پاک ہے حضرات اگرام وقار یقینا سرکار غوث آدم کا جو نام لے وہ اللہ رب العزت کا قرب پاتا ہے بریلی کے امام کی تحقیق یہ ہے ملک مشغول ہے اس کی زنا میں جو تیرا زاکر و شاگر ہے آغاز اور جو تیرا نام لے زاکر ہے پیارے تصور جو کرے وہ شاگر ہے آغاز حضرات اگرام وقار زمین پر بیٹھ کر کوئی بڑے پیر کا نام لیتا ہے تو آسمان پر فرشتے اس کا نام لیتے ہیں کوئی زمین پر اپر بیٹھ کر غوث آدم کا ذکر کرتا ہے تو آلہ حضرت کی تحقیق بولتی ہے کہ آسمان پر فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں ہم لوگ بزمے غوث آدم میں حاضر ہے یہ وہ غوث آدم کی ذات بابرکات ہے جن کی شان جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ ناز میں ایک دن حضرت خضر رہی سلام آئے اور آکر ارض کرتے ہیں کہ شایخ عبدالقادر جیلانی کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے کہا ہاں میں کئی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکا ہوں میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ جناب خضر ہیں کہا ہاں میں جناب خضر ہوں کہا آپ میری ایک بات کو قبول کریں کہا وہ کیا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سیروں سیاحت کے لیے چلے آپ میرے ساتھ سفر کریں آپ کہتے ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد حضرت خضر نے پھر کہا کہ آپ اگر مجھے پہچانتے ہیں تو آپ کو مجھے دیت کر حیرانی نہیں ہوتی میرے ساتھ شریک سفر رہ کر تو آپ کہتے میں کیوں حیران ہوں اس میں فریشانی کی کیا بات ہے کہا شیق گوڑ کرو میں وہ ہوں جسے دیکھ کر بنی نبی ہو کر مجھے دیکھ کر حیر زدہ ہے لیکن آپ کو دیکھ کر حیرانی نہیں ہوتی اب بڑے پیر کا جواب سنو پیارے وہ سرکار گوڑ سیعظم کیا ہے جن کی محفیل میں آپ آئے ہیں جن کے ذکر میں آپ پیٹے ہیں جن کے نام کا یہ جنسہ ہے سرکار بڑے اسرائیلی نہیں میں محمدی ہوں میں آپ کو دیکھ کر کی خیران نہ ہوں آپ مجھے دیکھ کر حیر زدہ رہے گئے آپ مجھے دیکھ کر نعر نسانہ جسل ریل نبی حضرات اگرام وقع تو میرے دوستو یہ سرکار غوص عظم دستقیر بڑے پیر کی ذات بابر قات جن کی محفر میں تلاوت کی آت پاک کی طرف چلوں اس سے قبل آپ ذہن کو حاضر رکھ ایک اور روایت آپ سمات فرمائے غوص عظم کی بارگاہ سے خراج عقیدت کو برکت ورحمت کو حاصل کرے وہ بڑے پیر دستقیر ہے ایک دن اپنے مریدوں کے درمیان آپ بیان مقرر فرمایا تو جانتے ہو اتراز کرنے والی قوم کون تھی تمام لوگوں نے کہا میرے آقا میرے پیر میرے دستگیر جس قوم نے اتراز کیا تھا وہ فرشتوں کی جماعت ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے جم میں زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا رب نے جب فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بات یہاں پر ختم ہو گئی آج قرآن کے نزول کے تقریباً پانچ سو ورس کے بعد بگداد کے شہنساح اس حقیقت کا پردہ ہدا رہے ہیں جانتے ہو یہ حضور ہم تو جانتے ہیں جتنا آپ بتا دیتے ہیں آپ نے کہا علمی عالم مال عالم کی حقیقت شای خبد القادر جی لانی ہے میرا مرتبہ جو میرے رب نے عطا کیا ہے وہی جانتا ہے فرشتے بھی نہیں جانتے وہاں کیا مرتبہ آئے گا سی والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آل بڑے بڑے سرکار غوث آدم کی بارگاہ پاک میں چھوکے اور ہمارا یہ ایمان ہمارا یہ عقیدہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مشایق کا اپنے بزرگوں کا جہاں ذکر کرتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں سرکار غوث آدم تو پیروں کے پیر ہیں رہبروں کے رہبر ہیں آقاؤ کے آقا ہیں ولیوں کے ولی ہیں آؤ ذہن کو حاضر رکھو محفل میں عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھو جس کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے وہ کس شان سے آتا ہے آپ اس روایت سے ملاحظہ فرمائیں اس روایت کے ذریعے سے اپنے عقیدہ کی کلی کو روشن کرے اور اپنے عقیدہ کی برکت اور عقیدہ کی خوشبو میں اضافہ کرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی جو غیر مقلب بھی جن کو اپنا پیشبہ مانتے ہیں وہاہ بھی اپنا پیشبہ مانتی ہے دیوبندی بھی اپنا پیشبہ مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر تم شاہ ولی اللہ کو اپنا رہیبر مانتے ہو اپنا رہیبر مانتے ہو رہنمہ مانتے ہو اگر اپنا قائد مانتے ہو تو شاہ ولی اللہ نے جو نظر یاد پیش کیے ہے جو عقیدہ پیش کیا ہے جو وصول قائم کیا ہے وہ اسی وصول کو اہل سنت کہا جاتا ہے اور اسی کو موجودہ دور میں مسرک آلہ حضرت کہا جاتا ہے آؤ ذرا جو اپنی کتاب انفاس عارفین صفحہ نمبر ایک سو چوانیس پر ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے طالب علمی کا زمانہ تھا اکبر آباد میں مرزا محمد ساہید کی درسگا میں پڑھا کرتے تھے اور اکبر آباد مرزا محمد ساہید کی درسگا سے علامہ شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ کے کتاب کے جنگ سبق پڑھ کر روانہ ہوئے گھر کی طرف ایک لمبی گلی ملی اور سبق کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اتفاق ایسا ہے کہ کتاب نہیں ہے ذہن پر اعتماد ہے درسگا میں ویٹ کر استاذ سے جو کہتے ہیں میرے والد نے بیان فرمایا کی چم مجھے پریشانی بڑھی اس لمبی گلی میں کیونکی غریب آدمی تھا پیسے اتنے نہیں کی کتاب خریب کے سبق دیکھ لوں اب میں صبح مدرسہ جاؤں گا تو بچوں کے درمیان طبعہ کے درمیان میرے سکھن کا مزاک اکڑایا جائے گا اس لیے میں شرمی بگی کا احساس کرتا رہا اچانک میں نے کیا دیکھا ایک نورانی شکل کے بزرگ نظر آئے جن کی ذلفے بڑی تھی چہرہ حسین تھا ودن پر سفید لباس تھا وجود سے مشکی کی خوشبو آ رہی تھی وہ قریب آ کر کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم تو پرشان کیوں ہے کہا حضور پرشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کتاب کا سبق بھول گیا جب تک مدرسے میں نہ جاؤں گا مرزا محمد زاہید کے پاس جا کر بیٹھوں گا نہیں کہا 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 میں میں پر آئے تو کہتے ہیں سادی وشو یا لوح دل از نقش گئرے حق ہے سادی اپنے دل کی تختی سے باطن نقوش کو دھو ڈال اس کے بعد کہتے اور پر ہو کہا حضرت اسی کے بات تو میں بھولا ہوں شاعر کا مفہوم مکمل تب ہوتا ہے جب اولہ مصرے کے ساتھ ساتھ سانی مصرہ بھی لگا ہو اور مجھے تو یہ تو علم ہے کہ دل کی تختی سے باطن نقوش کو دھو ڈال مٹا ڈال کیوں دھو ڈال وہ بات نیچے آنے والی ہے اور میں وہی بھول چکا ہوں تو آنے والے بزر کہتے فر پڑھو تو پڑھنا شروع کیا پھر کہتے سادی بشو ی لوح دل آج نقش گیر حق تو آنے والے کلندر نے کہا علم کی راہ بحق نہ نمائیت جہالت ہے وہ علم جہالت ہے جو نبی کے در پتا نہ بتائیں وہ علم جہالت ہے جو گوز کے در کا عصیر نہ بنائیں وہ علم جہالت ہے جو خاجہ کے در کا فقیر نہ بنائیں وہ علم جہالت ہے جو علم کا عدو نہ سکھائیں وہ علم جہالت ہے جو بزرگوں کا پتا نہ بتائیں وہ علم جہالت ہے جو مسجد کے درمازے پر نہ لگا جائیں وہ علم جہالت ہے جو معباب کی خدمت کا درس نہ دے وہ علم جہالت ہے جو بچوں پر شفقت کا وصول نہ قائم کرے وہ علم جہالت ہے اتنا ہی سننا تھا کہتے ہیں شاب الرحیم کہ مجھے سکون حاصل ہوگا مجھے قرار حاصل ہوگا جب میرے دل کو قرار آیا تو میرے پاس پان کے دو پتے تھے یہ ہندوستان کی رید رہیے بہت پہلے سے پان کھانا کھلانا کہتے ہیں کہ میں نے پان کے دو پتے نکالا میں نے کہا حضور یہ قبول فرمالے کہا بیٹا یہ کیا تم عجرت دے رہے ہو بتانے کی کہا سرکار غریب آدمی ہوں کتاب خریدنے کے پیسے نہیں میں عجرت کہاں دے سکتا ہوں یہ حدیعہ تشکر ہے یہ نظرانہ ہے بزرگوں نے قبول فرمایا آپ بھی قبول فرمالے تو ہاتھ میں لے لیا ہاتھ میں لے کر کہتے بیٹا ابھی سے تم کیانے والا جو فقیر آیا ہے یہ کوئی ایسا ویسا فقیر نہیں ہے بلکہ یہ کسی بزرگ کی روح ہے جو میری مدد کے لئے حاضر ہوئی ہے فوراً آپ نے کہا جانے والے اپنا نام بتا دے بھادیہ پڑھا کروں گا اپنا نام بتا دے نظر کیا کروں گا عیسان مہا جا رہا تھا میں ایران سے ہندوستان اپنی کتاب کا سبب بتانے آیا نارے تکبیر نارے رسالت فیدان غوث آدم فیدان علیاء اکرام مسلق عالی حضرت جب اللہمہ شایخ سعیدی شراجی کی کتاب پڑھی جائے تو کتاب کا سبب بتانے کہہ دیئے وہ ایران سے ہندوستان چلے آئے اور جانتے ہیں یہ واقعہ جب پیش آیا تب اللہمہ سعیدی کیا وسال ہوئی پانچ سو برا سو چکا تھا ان کی مزار ایران میں ہے اور یہ واقعہ ہندوستان اکبر آباد کا ہے تو پتا کیا چلا اللہ کا ولی باد وسال جب چاہے جہاں چاہے اپنے مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ جب اللہ میں سعیدی اپنی کتاب کا سبق بتانے آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ اپنی ملاد میں انام و اکرام دے رہی آ سکتے ہیں جب ان کے اگردہ پر دیتے ہیں شہانے زمانہ کی جھولی محتاج کے جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم اب ذہن کو حاضر رکھیں یہ علماء شیخ سعید شیراز ہے کون یہ علماء اکرام بٹھے ہیں ان کی بارگاہ ہمیں آ کر سوال کریں علیزہ پیش کریں آخر یہ بندہ ہے کون جو اتھین طاقت رکھتا ہے جب آپ تاریخ کی دنیا میں ڈوبے گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ عبدالرحمن ابن جوزی کے شاگرد ہے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے عبدالرحمن جوزی کان ہے تو تاریخ کہے گی پتا کہ شہن شاگرد گوز پاک کے شاگرد ہے گوز پاک کے گلام کے شاگرد ہے عبدالرحمن ابن جوزی وہ شخصیت کا نام ہے عبدالرحمن ابن جوزی جن کے اوپر علم کا روپ کہا تھا علم کا گھون علم کا گرور تھا جو عشق کرنا ہو صرف درائمر منطق فلسفہ پڑھاتے ہیں لیکن جب نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی بات آئے تو انکار کر دیں وہی بات اپنے گزرگوں کے لیے مال لیں وہی بات غوث و خادہ کے لیے انکار ہو جائے تو وہی کہتے وہ علم جہالت ہے جو حق کا آستالت کا علم ہے لیکن بے سود ہے علم ہے لیکن وہ نافع نہیں علم کیونکہ علم علم ہوتا ہے جب علم پر عشق کا رنگ چلھتا ہے وہ بھی علم تھا جو کہتا ہے نبی کو غیب نہیں وہ بھی کہتا ہے جو مر کر مٹی میں مل گئے وہ بھی علم جو کہتا عشق محبت کی گونڈی پھلایا ہے تو وہی علم پر عشق کا رنگ چاہا سارے بڑے بڑے لوگ تھے جب بادستار والے عظمت رسول پر خڑوار ہے تو لوگ سن رہے یا تو خاموش ہے یا ان کی ہاں ملا رہے ہے لیکن ایک ہمارا بھی علی میں ربانی ہے جو سر پر عشق کی چادر آز دے رہا ہے کہ یا عشق ترے ستے جلے ستے ستے جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگا نار تکبیر نار رسالت فیضان غوث آزم جشن عید ملاد النبی علم نافع علم نافع تب وہ علم ہے جب اس کا تعلق غوث آزم کے در سے ہو جب اس کا تعلق خواجہ کے در سے ہو یہی اکت الرحمن میں جوزی ہے اتنا بڑا عالم کہ امام بخاری جیسے محدث پر تنقید کرتا ہے بندہ یہ امام بخاری جیسی شخصیت پر کتاب لکھ ڈالا جرحو تعدیل کے مسئلے پر سبحان اتنا بڑے محدث ہائے ہائے آپ جانتے جب ہلکی فلکی چیزوں میں جلدی کر لے سب کہا ہلکی ملکی چیزیں جو ہیں بچے ٹھیک ہلکی ملکی چیزیں جو ہیں اس میں آگ لگاؤ آگ سے کھانا بنانے کے لیے اس میں کسی مضبوط آگ کی ضرورت ہے موٹے لکڑے ہو یا کوئی گرم کرنا ہے تہا کلم کا تراشا لکھا ہوا ہے جس سے میں نے حدیث لکھا ایک کلم تراش کر اور آپ جانتے ایک کلم تراش نے کے بعد اس سے کی حدیث نہیں لکھی جاتی کئی صفحات رنگین کی جاتے ہیں کتنی حدیثیں لکھا ہوگا راوی کہتے ہیں جب پانی گرم سب پر تنقید کرتے کام میں چل کے بات کرتا ہوں چلو چل کے میرے پیر کو دیکھو بڑے پیر کو دیکھو تو آتے ہیں کہتے ہیں سب پر تو تنقید کیا سب کو نشانہ بنایا نہ اول اگلے دور کے لوگ آپ سے محفوظ رہے نہ آپ کے دور کے لوگ محفوظ ہیں چلا چل کے میرے پیر کی باتیں بھی جانتا ہو دوسری تفسیر بیان کیا اسی آیت کی کہا یہ جانتے ہو کہا میں بھی جانتا ہو میں آجاتی ہے تو اچھے چھے جب کسی کے اندر میں آجائے میں 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 پتہ نہیں کتنے قادری پادری بن گئے میں میں کے چکڑ میں یہ حبرات اگرامی بخاری اس لئے انا نہیں آنی چاہیے میں نہیں اگر میں کسی کی ٹوٹتی ہے کسی کا گرور ٹوٹتا ہے تو قوسی آدم کے قدموں پر جب جھکتا ہے تو اجزی آتی ہے بڑے پیر کی نگاہ ہے عبدالرحمان ابن چوزی کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں ڈاکٹر جو ہے وہ مریض ہے وہ ہمیشہ تقریروں میں میں کرتا ہے جس کے اندر میں ہو تو میں کرتا ہو اللہ اس میں سے بچائے سنانیت سے بچائے اس تقبر سے بچائے اللہ کو آجزی پسند رہے وہی عبدالرحمان ابن چوزی ہے جب بارمی تیرمی پنرہ بیس تفسیر ہوئی ہوتے کرتے تیس پہتیس چالیس تک ہو گئی اب پوچھتے ہیں اب عبو عباس یہ جانتے ہو کہا گستاخی معافو اللہ کی عزت کی قسم 11 تفسیر جو شیخ عبدال خادر جلانی نے بیان کیا اس کا علم میرے پاس تھا لیکن 11 کے بعد جو کچھ یہ بول ہے یہ میرا کال تھا اب حال کی طرف آؤ اتنا ہی کہنا تھا اللہ اللہ کی آواز مجمع سے اٹھی لوگوں نے کپڑے بھارا یہی عبدالرحمان ابن جوسی ہیں جب بادستار اتار کر پھیکے گوث عظم کے قدم میں چھوک کر وہی بولی بول لگے ہے جو چودہ صدی کے مجد مات سرکار غوث آدم مسلک آل حضرت حضرات اگرامی وقار لیکن جب تک یہ علم کے گرور میں ڈوبے رہے تب تک ان کا علم علم نافع نہ رہا سب لوگوں پر تنقید کرتے رہے لیکن جب غوث آدم کے قدم میں آئے ہے تو تاریخ کہتی ہے وہی ابن جوزی دو لاکھ حیسائیوں کو کلمہ بڑھا کے دنیا سے رکھ سکھ رہے تک وہ علم اپنوں پر تنقید کرتا تھا آج گیروں کو بلا کر رسول اللہ کی محبت کی راہوں کا مسافر بنا رہا ہے اور یہی ابن جوزی ہے جو علامہ شاہد سادی شرازی کے استاز ہے تو پتا کیا چلا جب بڑے پیر کے غلام کے شاگر کا یہ عالم ہے مدد کیا ہندوستان آسکتا ہے تو ہم جہاں یا گوز المدد کہیں وہاں گوز آبن کی مدد کیوں نہیں آئے گی وہاں بڑے پیر کا فائز کیوں نہیں آئے گی میرا چھوٹا سا ہے آشیاں گوز آزم ہی چاروں طرف بجلیاں گوز آزم کرو تم مہربانیاں گوز آزم تو چل جائیں سب بجلیاں گوز آزم میری آنکھوں کی یہ پتلیاں گوز آزم رکھو اس پہ تم ایڑیاں گوز آزم یہ آنکھیں یہ سر سیڑھی آزم جہاں چاہے رکھ چودیاں گوز آزم ہوا رضا نام کی تینچیاں گوز آزم یہ قون گوز پاک ہے یہ وہی بغداد کے شہن شاہ ہیں آؤ ذرا ذہن کو قریب رکھو ہمارا تعلق جن بزرگوں سے ہے ان کو رب نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا بڑی شان عطا فرمائی لیکن ان کی زندگی کیا تھی ان کے سبح شام اس کے بعد بھی ہم دنیا دار بنے ہوئے ہیں رب کا خوف دل سے نکل گیا لیکن حرم کی وادیا گوا ہے مطاف کی زمین گوا ہے گلاف کعبہ گوا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے سر پر چادر ہے چہرے پر نقاب ہے اور وہ مطاف کے ریت کے ٹیلے پر بیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آواز دے رہا ہے میرے مولا اگر میرے آمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو قیامت میں تو مجھے رسوائے نہ کرنا اپنے بندوں کے درمیان تو مجھے انہ اٹھانا پیچھے سے ایک شخص نے پشت پر ہاتھ رکھا کہا یہ نوجوان پرشان اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اللہ غفار ہے اللہ ستار ہے آئیت کو چھپانے والا ہے گناہ کو بخشنے والا ہے کرم نماز ہے بندہ نماز ہے پالنہ ہے رب العالمین ہے پھر یہ بندہ کہتا ہے نوجوان کہ میرے مولا میرے معبود اگر قیامت کے مردان میں میرے عمال تری بارگاہ میں آجز پیش کر رہا ہے جس نے چالیس سال تک شاہ کے وضو سے فضر کی نماز پڑھی ہے جس کے جملے ایسے ایسے جملے زبان مبارک سے مریدوں کے کشحالی کے لئے لکھ اگر تُو میرا ہے تو میرے رب کا مادہ ہے جا تُو بکشا جائے گا تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تیری قبر میں عذاب رہی آئے گا یہ شیخ بول لگے ہے یہ بگداد والے آقا بول لگے ہے یہ سرکار غوث پاگ بڑے پیر دستگیر بول لگے مقام یہ ہے لوگوں نے کہا سرکار اور راستہ بتائیں کہا مدرسے میں کمہ ہے کوئے کا پانی لگا کر پلاو شفا پا جاؤ گے یہ آپ ہی کیا قول ہے آپ نے کہا مجھ سے تو مسافحہ کر لے گا اس مقام بلند ہے کہا میرا مقام اس لیے بلند ہے کہ میرے دادا امام حسن ہے لیکن دوستو رب کی بارگاہ میں آجزی کا انداز دیکھو آج ہمارے پاس سجدے نہیں ہے ہم تلاوت بھی نہیں کرتے ہم گناہوں سے توبہ بھی نہیں کرتے اس کے بعد بھی ہم کو بے خوفی میں گھوم رہے ہم ہم کو اپنی موت کی فطر نہیں ہے ہزاروں اس دنیا سے آئے چلے گئے ہم بھی پیشے پیشے تیاری پر لگے ہیں اپنے جس بدر کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو وہاں خوف خدا کا تھاٹھے مارتا ہوگا ایک ایسا ماحول پاؤ گے ان کی یاکھیں نم رہتی ہے سینہ لنزہ برندام رہتا ہے اب آگے چلے ہم جس امام کے مقلل ہیں جن کو سیدنا سرکار امام المسلمین کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے وہی بغداد کی زمین ہے غوث اعظم کے مزار سے دس منت کا راستہ ہے امام اعظم کے دیار کا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کی بارگاہ جن کی شان جن کا مرتبہ یہ ہے کہ جنوں نے سو مرتبہ اللہ ربو ربو عزت کو خواب میں دیکھا ہے جن کو خواب میں دیکھ رہے داتا علی گنبک شہجویری نے دیکھا تھا خواب میں میرے آقا کو مکہ کی زمین پر اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا قرب چاہتا ہو آپ کی نزدیکی چاہتا ہو آپ کی شفقت چاہتا ہو آپ کا پیار چاہتا ہو تو میرے نبی نے فرمایا تھا علی حجویری میرا قرب چاہتے ہو تو مجھے ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو ابو حنیفہ کے تقویٰ میں تلاش کرو ابو حنیفہ کے طرز میں تلاش کرو پتہ کیا چلا سرکار کی بارگاہ کی مقبولیت یہ ہے امام اعظم کی یہ وہی امام اعظم ابو تلق میرا آنے جانے کا سلسلہ چالو رہا ایک دل میرے دل میں اچانک اتبات آگئی آخر یہ امام رات پھر مسجد میں کیا کرتے ہیں یہ جس دور کی بات میں کر رہا ہوں اس دور میں لائٹ نہیں ہے پنکھے نہیں ہیں یہ مسجد ہیں یہاں پر لائٹ پنکھے کنڈیشن ایشی تو لگتا ہے آگ کے شولوں کو چون کر آ رہی ہے اور تھردیوں شردیوں کے موسم میں ہوائیں آتی ہے تو لگتا ہے برب کے سلوں کا تواف کر کر آ رہی ہیں یہ وہ زمین ہے حضرات اگرام مقار لیکن آج امام اعظم کا خادم برسوں کے بعد آیا ہے اس بات کی تحقیق کے لئے ہمارا امام رات کی تاریخی میں مسجد کے اندر کیا کرتا ہے اس نے کہا خادم نے روشندان سے دیکھا کہ امام اعظم جنہوں نے سو مرتبہ اللہ کو دیکھا ہو اب آپ اندازہ کریں اللہ کا دیدار خام میں ہر بندہ نہیں کرتا اللہ جسے چاہے اپنے دیدار سے پیز یاد کر دیں پتا کا چلا چاکتی ہوئی آگ سے جو رب کا دیدار کرے وہ ہمارے نبی ہیں اور جو خواہ میں رب کا دیدار کرے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے صحابہ اکرام نے دیدار کیا ہے یہ وہی امام اعظم ہے صحابہ اکرام کے بعد پہیڑی تاریخ ملتی ہے جنہوں نے پورے ریقت میں پورا قرآن کرا ہو خرے ہو جاتے اللہ اکبر کہہ کر تو حضرت ابو موسیٰ اشری صحابی رسول روایت ملتی ہے اور دیگر صحابہ اکرام کی روایت ملتی ہے اس کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے پورے قرآن کو ختم کرنے والا تو امام اعظم روحنی فاقی نا کے برکات ہیں وہ امام جس کی عبادت کا عالم یہ ہے لیکن جب رب کے حضور ہوتا ہے تو اپنی تاری کو پکڑا ہے خادم کہتا ہے کہ داری کو پکڑ کہتے مولا میں بہت گنیگار ہوں مجھے بچ دے مولا میں خطاوار ہوں مجھے فرما دے مولا مجھے ایمان پر خاتم توفیق عطا فرمائی کون بولنا ہے جن کے در سے ہزاروں نے ایمان پایا ہے جن کے در سے لوگوں کو راہ مستقیم ملی ہے جن کے در سے لوگ راہ مستقیم پر گمزن ہو کر کے آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنایا ہے میرا دوستو یہ وحی برس کی عمر ہے جب آپ امام آزم کے پاس پڑھنے کے لئے آئے ہیں اور جا کر درسگاہ میں بیٹے ہیں امام صاحب نے کہا بیٹا تم کہا سرکار مری امی نے بھیجا ہے بیٹا جا ابو حنیفہ کے درسگاہ میں بڑھ علم حاصل کر سرکار میں علم چاہتا ہو کرم فرما دے نواز ہو آپ لے تہا بیٹا بہت چھوٹے ہو اور بڑے ہو جانا تو کنی